یہ امت کے بہت بڑی ذمہ داری دے کر دنیا میں امام کی طرح سے دھیجی رہی ہے وہ ذمہ داری کیا ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شربو شیست نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آخری امت ہے جس میں ہم سب ہیں اس کے بعد کوئی امت نہیں اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کو نبی والی محنت سے جوڑا ہے اور ہدایت انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کی ضرورت ہے اتنے بڑے کام اور اتنی بڑی ذمہ دائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تئیس سان کی مدد دی گئی کہیں کے لیے کس لیے کس رجوع نا کہ یہ تیس سال کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی گئی وہ ہے پورے عالم اور قیامت تک کے لیے کہ پورے عالم میں بسنے والی انسانیاں اور قیامت تک آنے والا آخری انسان تک کی ذمہ داری ہدایت کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی جاتے گونا بھائی دوستو پورے عالم اور انسان برمچہ قیامت تک آنے والا انسان ہدایت پہ جائے رہنمی پہ جائے اجنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالی تیج بشور بہتر گائی تکیشن کتنی بڑی ذمہ داری یہ سب انسان ہدایت پر آئے جاوے اللہ انسان کو ہدایت دے دے اس کی محنت کے لیے جناب رسول مرحب صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیجا گیا ہے جاتے گورے شمس کو مانوش ہدایت پہ جائے اور شمس کو مانوش ہدایت در گورے پردشتی جو ہوئے جائے ہدایت اجنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر قراج ہے اور ہدایت کو اللہ نے عام صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت لے کر آئے ہیں اور اس محنت کے جو آمال ہیں اللہ نے ہدایت ان آمال سے جوڑی ہے اور ہدایت در جنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محنت دی ہے سن اور وہ محنت در ایک مستقل عاملت سے اس لئے دوستوں دیکھو کیونکہ اتنی بڑی ذمہ داری پورے عالم کے اعتبار سے اور قیامت تک کے اعتبار سے اس کے لئے صرف تیس سال کی مدت اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اس بڑی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے آف رسول اللہ علیہ وسلم کی اس بڑی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے اس امت کو اللہ نے بھیجا ہے باہر دوستوں کو اے ذمہ داری بزار جنو اے ذمہ داری آدھے گوہ جنو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شنید دے اے جنوانوش بجے جائے اے جنو پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ پاک باتی جائے اس لئے تیس سال کی محنت میں جو صحابہ کی جماعت تیار ہوئی صحابہ کی جماعت جو تیار ہوئی اس نے ذمہ داری کو سمجھا اور اس کو نبھایا یعنی پورے عالم میں پھیل کر صحابہ نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ذمہ داری ملی تھی عالم کی اس کو پورے طریقے سے نبھایا اپنا سب کچھ قربان کر کے اور ہم سب بھی اسی ذمہ داری میں ہیں ہماری طرف بھی یہ ذمہ داری ہے کہ پورے عالم میں ہدایت کیسے عام ہو جائے لوگ ہدایت پر کیسے آ جائیں اس کی محنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر آئے ہیں وہ محنت ہمارے ذمہ بھی ہے ہمارے ذمہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ہم میں سے ہر امتی آپ کی پوری محنت کا ذمہ دار ہے کہ پورے عالم میں کیا حال ہے اس عمت کا یہ عمت پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے پورے عالم میں عمت کا کیا حال ہے دین اور دعوت کے اعتبار سے ایمان اور آمال کے اعتبار سے یہ دیکھنا ہماری سب کی ذمہ داری ہے جہاں کئی بھی کمی ہو دین اور دعوت کے اعتبار سے اور دوستو جو کوئی ایمان اور آمال کے اعتبار سے اس کو کمی گتور کرنا یہ ہم سب کے ذمہ ہے بھائیو دوستو بھدر کو گھٹا آلمار مانوشر ایمان آمار کی خبار کی عباسطہ مانوشر پر ستیدی کی ای شعب کولا دیکھا ای شعب کولا زمان داری آدھائی کولا آمدر دائکتہ آمدر کبتب کو جے گھٹا آلمار شمسط بسنے والا انسان جنو زمان داری بجنے دائکتہ کبتب بجنے کہ پورا عالم میں کہیں بھی کوئی دین میں کمی ہے امت میں اور نماز کے ادبار سے کلمے کے ادبار سے دین کے ادبار سے اس کمی کو دور کرنا ہم سب کے ذمہ ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے جو امرہ کی طرف سے آپ حسلم کی نیاوت میں ہمیں بھی ہے بھائی دوستو ان کو پورا عالم اور بسنے والا انسان امت دے شمسطہ ہے امت دے امان اللہ نے کی کمی نماز اللہ نے کی کمی شریعت اور احکامات اللہ نے کی کمی شمسطہ کمی کی ہرے گھرے دیکھے یہ کمی جنو دور ہوئے یہ دور ہوئے جنو مہیندر دائکتہ آدھائی ہے یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے یہ اللہ کی طرف سے میری ہے کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں یہ محنت اس امت کی طرح منتقل ہوئی ہے کیونکہ حضور باق صلی اللہ علیہ وسلم ہے پر آرکون نبی نہیں شدرہ گئی نموت والا مہدر دائکتہ ای امت ہے نائب کہتے ہیں اصل کے بدل کو تو اصل کا بدل سے معنی یہ ہے کہ جو بھی کچھ آرکون کی ذمہ داری ہے یہ ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے فکر کرنا دین اور دعوت پر ہم آ جاویں اور ایمان اور عمال پر ہمارے صحیح ہو جائیں اور پوری عالم کے اندر بسنے والی یہ امت پوری کی پوری دین اور دعوت پر آ جاویں اور ایمان اور عمال کے اعتبار سے دروس ہو جائیں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ امت ایک جسم کی طرح ہے جسم میں کہیں بھی کوئی زخم آ جاوے یا کوئی تقریف ہو جاوے سارا جسم ڈیچین ہوتا ہے تو برکل اسی طرح سے پورے عالم میں امت میں دین کے اعتبار سے کہیں بھی کمی آ جاوے ہمیں پوری امت کو پریشان ہو جانا چاہیے اور فکر مند ہو جانا چاہیے اس لیے کہ ہم کسی ایک گھر اور ایک محلہ اور ایک علاقہ اور ایک صوبہ اور ایک عالم ایک ملک کے لیے نہیں ہمیں اللہ نے پورے عالم کی طرف بھیجا ہے کیونکہ آپ سے سلام پورے عالم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں ہم بھی پورے عالم کے اعتبار سے ذمہ دار ہیں اس لیے ہمیں معلوم ہو کہ پورے عالم میں کہاں کیا حال ہے ایمان والوں کا دین کے اعتبار سے نماز کے اعتبار سے اس کی فکر کرنا اس کی محنت کی ترتیب بنانا اور اس کی محنت کی ترتیب بنانا اپنے اعتبار سے بھی خود بھی اپنے جانبال کے اعتبار سے بھی اور جو ہے پورے تمام ساتھیوں کو اور تمام جو ہے اپنے جو ہے علاقے کے ساتھیوں کو فکر مند کر کے پورے عالم میں جو ہے بھیجنا اور دین کی کمی کو دور کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے صحابہ نے اس کو سمجھا اور پورے عالم کے اپنے اوپر ذمہ داری اور پورے عالم میں اس ذمہ داری کو نبھایا اور پورا کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شردائیتوں کی مجھے سن اور شردائیتوں کی مجھے گوٹا پردیبی بھی عالمی بھی وہ اس ذمہ داری حق کیا داری کو رشن حضرت عزیدہ کے موقع پر تمام صحابہ کو جب یہ مہنت سپرد کی گئی پورے طور پر تو تمام صحابہ پورے عالم میں بکھر گئے حضرت عزیدہ حضرت عزیدہ حضرت عزیدہ حضرت عزیدہ صلی اللہ علیہ وسلم جبان صحابہ داری کے ذمہ داری دان کو رشن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ذمہ داری کی مجھے گوٹا عالم امدل چھوڑیے کو رشن اس لئے بوستو ہم سب کی خیل خائے چاہتے ہیں ہم سب کے لئے دوستو جلو خیر خائے چاہتے ہیں خیر خائے یہ ہے کہ سب کے زندگیوں میں دین آجاوے جب دین آئے گا تو دوستو جلو زندگیوں میں خیر آجائے گی خیر زندگیوں میں آنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دوستو جلو زندگیوں میں دین آجاوے بس یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے پورے عالم میں کیسے یہ عمد دین پر آجا تاکہ سب کے سب خیر پر آجا اور سب کے زندگی میں سکون چاہیے اتمنان آجاوے اس لئے دوستو مجھلے کو صحابہ پورے عالم میں پھیل کر اپنے جان مال کو اسی کا جان مال کے لگانے کا سر پر محل یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے جو کچھ دیا گیا ہے یہ اس لئے دیا گیا ہے کہ پورے عالم کے انسان کیسے جو ہے خیر پر آجامے یا دین پر آجامے اور کیسے جو ہے یہ سارے انسان کل میں پر آجامے تاکہ اندی زندگیوں میں خیر آجامے اور یہ کامیاب ہو جانا دنیا میں بھی آخرت میں بھی بس یہی تمناع اور یہی عارض صحابہ کی تھی اور اسی کو لے کر سارے عالم میں پھیل گئے اور سارے عالم میں تنہیں آپ کو لگا دیا اور اس ذمہ داری کو پورا کیا جار پھلا پھلا بھائے دوستوں مدر کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اے خیر تاکہ بھارو پھو دیا چھن جہ مانوشہ نبا مانوشہ خیر ہو رہا مانوش کی دین مجیے دوا دین موکھی بھارا مانوش کی دینی دیگا حق بند گورا جہی نسبتیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں تاکہ جیبانا شمس تا جگتاکہ اے نسبتیں لگی دیا چھن جاتے بھارے مانوش خیر اور پر پر دشتیتا ہوئے جائے اس کے لئے پہلے اپنے آپ کو صحابہ کے طرح تیار کرنا ہوگا اس کی یہ محنت ہے کہ جب صحابہ تیار ہوگا ہے پھر قرآن میں پھیلے ہمیں بھی اس محنت کے ذریعے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے صحابہ کے طریقے سے صحابہ کے طرز پر کہ اس محنت کو کر کے اور اس محنت کو سیکھ کر اور اس محنت پر جان مال کر لگا کر اس محنت کو جاننا اور پھر اس محنت کو لے کر پورے عالم میں جاننا اے جن امدر کے اوہ صحابہ در مطان نیچر تویر ہی درگر نیچرہ تویری ہوا درگر جب آپ را نیچرہ ایماد عملل رہی جہے جان مال شمائل کے لگی ہے امرا امدر ایماد عمل کے بانو امرا امدر ایماد عمل کے بانو جو کن کھٹا عالم اور مدد چلو بھائیو دستوں حدر کو مانو شاہدر تھی کہ ایمان آمال اللہ انہیں خیر بھا کے نفع بھا کے اجنو صحابہ در مقام جان مال شوائی کے لگے آمدر مدد شیع صفات تیار کرتے ہو بے شیع جب جو تیار کرتے ہو بے ایمان آمال جب جو تیار کرتے ہو بے امرا عالم اور مدد فیلتے ہو بے کتنا مگیرات نہ تو جیسے میں جارہا اسے کون بس اتنی تو اس کو لے کر کے صحابہ جو ہے پورے عالم میں پھر پھیل گئے اور صحابہ جہاں سے گزرتے تھے وہیں جو ہے لوگ ان کو دیکھ کر ایسے جو ہے تیار ہوئے صحابہ اور ایسا جو ہے صحابہ حضور پاس سلما تیار کیا کہ جہاں سے صحابہ گزرتے تھے لوگ علاقے کے علاقے کریاں کی کریاں بستی کی بستی دین کی طرف پڑھ ڈکھاتے چلے جاتے تھے خالی ان کو دیکھ کرتے ہیں جو نسبتے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاہر ایش اندر جب ان کی ایمان عامل والا جب ان کے تویر غرر برے تاہر جہی دیکھ دیئے ہوتی بھائی تو جہی دیکھ دیئے جی تو تاہر کے دیکھے تھے کہ مانوش ہدایت ہے اور بردشتی تو ایمان اٹھ دیگے اسے جیتھو کہ جہاں علاقے کے علاقے کریہ کریہ بستی کی بستی ملک کے ملک ہدایت پر پٹہ خواہ جاتے تھے ایسا صحابہ کو قرمانی کا راستہ حضور پاستر نے تیار کیا تھا کہ سارے پٹہ خواہ جاتے تھے ان کو دیکھ کر ہدایت کی طرف اور فرما جاتے تھے تم بھی جب اس محنت کے دریئے صحابہ کی طرح اپنے آپ کو تیار کر لوگے فرمانی کے راستے سے پھر تم بھی جہاں سے گزروں گے لوگ تمہیں دیکھتا ہے ہدایت پر آ جا بہنگے کہ جہاں سے بھی تم گزروں گے لوگ ہدایت پر آتے چلے جائیں گے جو تمہیں دیکھ لے گا اسے ہدایت پر 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 ہدایت بس یہ ہی دوستو جلگو اس مہنے سے چاہ جا رہا ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو پہچانے اور سمجھیں اور دوستو برگو ہم بھی پورے عالم میں پھیل کر محنت کرنے کی نیتیں کریں عظم کریں ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے جان مال کو لے کر اس محنت کو سیدھ کر اور پھر پورے عالم میں جائیں گے اس مدالی جو اللہ کی طرف سے ملی ہے پوری کرنے کی تھی سارے طیار اس کے لئے جن کے چار چار ماہ لگ گئے چند مرتبہ خوب جہنیت دوروں کے انشاءاللہ ہم بھی پورے عالم میں جائیں گے جہاں در چار چار مارس لگے گے امرو انشاءاللہ پورا نیت پوری جاتے امرو پورا عالم اور ملکہ محنت کیلئے جہاں کیلئے مرتبہ ہو جائے گا وہاں چلے جائیں گے صحابہ کا یہی کہنا تھا صحابہ در اٹھا بڑا سلو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے تیروں میں تیرے چاہیں اور تھیر کو جہاں اللہ نے بھی امرو تو آپ نے تیرے مردد تھے کہ ایک تیر ہم نے جائے جہاں چاہیں گے ہم نے اسی طرح کہیں کہ انشاءاللہ جاہاں بھی تقاعدہ آجاوے گا جن کے چاہ 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 مرتبہ لگ گئے انشاءاللہ پورے عالم کے لئے تیار ہیں امرو پورے بھرگو کو جہاں چاہ 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 مرتبہ یہ اچھے گواہ مرتبہ جاہاں در کیسے ہی گھنے جنے پڑا بے امرو پورے گھنے جاہو انشاءاللہ جو بھئے گولو سب تیار ہو انشاءاللہ تو دوستوں اسی طرح سے دوستوں جلگو ہمیں جو ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لئے اب ہمیں آگے گئے سوچنا ہے کہ ہم نے دوستوں جلگو اپنی مسجدوں کے اندر ایسی فیضا قائم کریں ایسا محل بناویں کہ یہ خالی محنت دوستوں کے کسی جماعت کی نہیں ہے پورے محلے کے اندر جتنے بالی اگمر ہیں سب کو سامنے رکھ کر نکل لے اور نکال لے کی نقل و حرکت کی ترطیب قائم کریں محل با جتنے بالی گروش آجے پرتک کے شم میرے کے عمرائی محنت کے گری نیچے باہر ہوئے ابن شدیدر کے باہر گورا ترطیب قائم کریں سو فیصد صحابہ دعوت کی نسبت پر نقل و حرکت پر تھے سو فیصد ایک شباب صحابہ دعوت ہے نسبت ہے نقل و حرکت پر تھے نقل حرکت ہے یعنی اللہ کے راستے کا خروج دو سب کو ہر صحابی کا تھا وہاں علی صحاب رحمت علیہ فرماتے تھے ان کی تحقیق ہے کہ سالانہ خروج کا اوسط جو صحابہ کا تھا وہ چھے سے سات مہینے تھا مولا یسو صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم صحابہ در طرز عامل سات مچھل خروج کرتیب چلو سالانہ اوسط جو صحابہ کا ایک ایک صحابی کا وہ چھے سے سات مہینے تھا یہ سو فیصد صحابہ کی ترتیب تھی ایک سو فیصد ایک صحابہ در ترتیب چلو اگر فرماتے تھے امت میں جمعوض جو آیا ہے وہ دعوت کی نسبت پر نقل و حرکت بند ہونے سے آیا ہے تھیراؤ جو امت میں آیا ہے نقصان جو ہوا ہے دین کا یہ جو تھیراؤ امت میں آیا ہے وہ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو اس لئے دوستو جو نقل و حرکت کو زندہ کرنا ہے جب نقل و حرکت کے اللہ راستر چلا گھرہ کی زندہ کرتے ہوئے جب نقل و حرکت زندہ ہوگی اللہ کے راستے اور خروج زندہ ہوگا تو انشاءاللہ ہر ایک کے ایمان میں ترقی ہوگی اور ہر ایک کا یقین صحیح ہوگا بھائی دوستو جو نقل و حرکت ہوگی اللہ راستر چلا گھرہ ہوئے تو پرتکر ایمان مضبط ہوئے پرتکر یقین ترقی ہوئے یقین کا پساد در ہوگا اور ایمان کیلئے دوستو جو مضبوطی ہوگی اس کی برکت سے آمال درست ہوں گے اور آمال درست ہوں گے تو حالات درست ہوں گے حالات کا درست ہونے کا تعلق آمال سے ہے اور آمال کا صحیح ہونے کا تعلق کی یقین اور ایمان سے ہے اور یقین سے ہونا اور ایمان میں ترقی ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے عامال دعوت میں جانمال جھوکنے اور لگانے میں رکھا ہے اور یقین اور مضبطی ایمان اور ترقیر نسبت بھائید و صدر کو اللہ تعالیٰ جانمال اور قربانی صدرے گے جائے جانمال عامال دعوت پر جانمال لگانے پر جتنا اللہ کے راستے میں نکل کر اور اپنے جانمال کے ساتھ عامال دعوت میں لگیں گے محنت کریں گے اتنا یقین سے ہی ہوتا چلا جائے گا اور ایمان میں ترقیر ہوتی چلی جائے گی جو کوئی کوئی عامال دعوت میں لگنا ہی ہدایت کا ملنا ہے اللہ نے عامال دعوت میں ہدایت کو رکھا ہے عامال دعوت ساتھ اپنا ملنے اللہ پاک عامال دعوت کی ہدایت جان کر گئے اور جیسے جیسے حدائی پھلتے جائے گی حد فرماتے تھے زندگی میں دین آتا جائے گا اور جو کوئی جو کوئی حدائی عجاز بھی اللہ تعالیٰ حدائی دینے توفیق دے گا اور آمال درست ہوتے جائیے اور آمال آمال شنگو اور پھر حالات سے ہی ہوتے چلے جائیے حالات تو صحیح ہوگی اور ہر ایک چاہتا ہے ہمارے حالات ٹھیک ہو جانو اور پترک کے منش شاید یہ قدر عبستہ ٹھیک ہوئے جائے یہ جماعت کے لئے نہیں ہے جنگ افراد کا کام نہیں ہے یہ ہر پردے امت کی ضرورت ہے اس لئے محلے کے اندر ہر پردے امت کو نقل حرکت پر لانا ہماری ذمہ داری ہے اس لئے اپنے مشورے میں سوچا کرو کتنے والی مرد ہیں ان سب میں کتنے خروج پر ہیں کتنوں کے تین دن لگ رہے ہیں کتنے اللہ گناستے میں بقت لگا رہے ہیں اور کتنے واقعی ہیں جو باقی ہیں ان کو اللہ گناستے میں نکال لے کی فکر میں لگنا اور کوشش کرنا اور ترتیب بنانا اے جنرل وحید ارسو اللہ اللہ ہمارا مشورہ مددی فکر کری جو قطع جنبالی پرش آمدر مشورہ مددی آچے آپ جنہاں آچے تارا بدر کو ہر قدر مددی خروجر مددی آچے جو دیت تھا گئے تو الحمدللہ ناپر لے قدر ترتیب بان تارا جنرلہ اس کے لئے کہہ رہے ہیں کہ مسیدوں کو چوبیس گھنٹے آباد کرو چوبیس گھنٹے مسید آباد ہوگی تو ہر فرد امت تعلوم مسید میں آمال دعوت سے ہو جائے گا اور دعوت میں لگ کر ان کو نکلنے کی زورت خلپ خلپ محسوس ہوگی اور دعوت میں آمال شد نیلہ بڑے پرکت کی نیجیم اس میں باہر ہوا کا در دور یہ بینا کام نہیں چلے گا کام سمجھ میں نہیں آئے گا کام کی سمجھ میں بوجھ اللہ تعالیٰ نے نکلنے میں رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ باہر ہوا چھڑا کازر بوجھ آج میں اللہ تعالیٰ اس لئے دوستو یہ اپنے مسجد میں بیٹھ کر سوچنا ہے کہ ہمیں جو ہے ایک ایک واللہ کے راستے میں کیسے دکالا جاوے ہمارا بھائی دوستو مجھوں گے ہمارا مشوارا مکتے گوش بھاوی جائے گے خرد امت کے کیوئے اللہ تعالیٰ باہر کورا جائے تاکہ ہر ایک کی ملنی بن جاوے ہر ایک کی حالات صحیح ہو جاوے جاتے گرے شکلے اور بستہ ٹھیک ہوئے جائے تاکہ ہمارا محول بستی کا سکون چین پھنان اور آرام کا بن جاوے دین کی برکت سے یہ ہوگا دین کے آنے سے اور یہ ہوگا اللہ کے راستے میں نکلنے سے تو اس لئے سب کو نکالنے کے فکر کرو بہت آسان ہے بہت ہم سب کے سب جتنے پرانے ہیں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم جو ہے جو صحابہ کی میں نے کل عرض کیا تھا صحابہ کی قربانی جو تھی وہ تین درجے کی تھی پورے پورے وقت والے آدھے وقت والے اور تہائی وقت والے تو تہائی کے اعتبار سے مہینے کے دس دن بنتے ہیں تم سارے عظم کر لو کہ انشاءاللہ اللہ سے قبول کرابیں نیت کر لو کہ دس دن انشاءاللہ اللہ کے راستے میں لگا بھیں گے جو اللہ تیس دن میں ہمیں دے رہا ہے وہ اللہ قادی ہے تیس دن میں دے دے جو اللہ ہمارے کے تیس دنے درد اچھا اللہ تعالی ہمارے کے بیس دنے مدتوں اور صاحبہ کیا ادنا سے ادنا اس وقت سے نیچے کی ترتیب کم سے کم ترتیب تھی اور صاحبہ در کم سے کم ترتیب چھلے گا اور دوستو کام صاحبہ کا ہے اور کام صاحبہ 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 کی ترتیب سے چلے گا صاحبہ در ترتیبی سارے نیت ترتیبی سارے نیت کر لوں کی انشاءاللہ سب کے سامن دس دن دیں گے سوال اپنا نیت پر جاتے امرا کم سے کم دس دن دے وہ یعنو سب انشاءاللہ 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 تو بہت یہ آسان ہے پورے محلے کے تین دن کیسے لگیں یہ اللہ کیسے لگیں گے سمجھو دو دو ساتھیوں کی جوڑی بنا لو ایک پرانا ایک معامل ایک تمہارا مددگار ایک جن پراتون ایک جن سوہ جگی اور تین ہفتے تیہ کر لو کیونکہ دس دن تم نے دیئے تو تین ہفتے تیہ کر لو اب یہ دو ساتھی پورے ہفتے محنت کر کر اپنے طور پر دس بارہ نئے لوگوں کو لے کر جامیں تو جب تین ہفتے میں تم پچاس ساتھ کو اللہ کے راستے میں تین دن لگوا دو گے نئے لوگوں کے تو انشاءاللہ سب پورے محلے کے اندر دس پندرات ہی بھی تم نے تیار کر لیا دس دن والے تو سارے محلے کے انشاءاللہ تین دن لگ جامیں گے اب چکر ہمارا تین شبتہ تاہی کر رہے پرتک شبتہ بارہ جان کر رہے اب تکریبا پچاس ساتھی محلہ اللہ راستہ منتر شماللہ بیتا ہوں نئے 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 پنچاس ساتھی اللہ راستہ شماللہ بیتا ہوں تانا ہی مجھ بے تاظر تین انمتے احساس آج میں گئے گئے اب تس پندرہ بھی تم نے اشار والے تیار چلیے تو سب کے جائے انشاءاللہ تین دن لگ جامیں رو جانا مشرمہ سوچا کرو کتنوں کا وقت لگے کتنے باقی ہیں جو باقی ہیں ان پر محنت کر کے انہیں لے جاؤ اور مطلب کیا ہے مسجد کی آبادی کے ذریعے ان کو ان آمان سے گزارو جو مسجد میں آمان دعوت ہو رہے ہیں اور پھر ان کو لے کے نکلو اور جب یہ نکلے انہیں لے کے نکلو اور انہیں تیسرے دن لے کے بیٹھو اور انہیں سمجھاؤ اللہ کے راستے میں نکل کر چار مہیں چار چار مہیں لے لگانا کتنا ضروری ہے اور اوئی تیسی دن بھوشے تدر کی بھجانو جا اللہ استر مدد بھائی انہیں چار چار مہیں لگانا کتے ضروری وہاں علیہ صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے جب تک ہر فرد امت ہر فرد امت ہر سار چار مہیں لگانے کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے ایمان کی حلاوت و لذت محسوس نہیں کر سکتے مولا علیہ الصلاة الرحمت اللہ علیہ ملتے ہیں جو تشوہ بھجان تو ہر فرد امت بچھرے چار مہیں لگانا کتے ضروری محسوس کر بنا تو ایمان شاد ایمان حلاوت پہ بنا اس لئے ایمان کی حقیقت کو پانے کے لیے ہر سال کے چار مہینے ہم ہر ایک قمتی سے مانگیں خود بھی ہر سال کے چار مہینے پر آویں اور ایک قمتی کو چار چار ماہ کے لیے تیار کریں چار مہینے کی انگویتیزہ بناو مخصورتی کیمارا